کہ کائنات کی ہر چیز مادے سے مل کر بنی ہے کس سے مل کر بنی ہے؟ مادے سے اب مادے کی تین ہاتھ میں ٹھوس، مایا اور گیس اب تو چوتھی حالت کو بھی تسلیم کیا جا رہا ہے اس کو پلازما کہتے ہیں کہ جو ٹھوس اور مایا کے درمیان کی یا مایا اور گیس کے درمیان کی جو حالت ہے جیسے گریس ہے اسے کیا کہتے ہیں کلاس اب مادہ چاہے دھوس ہو چاہے مایا ہو چاہے گیس ہو دنیادی طور پر مادہ ایک سو اور کچھ اناثر پر مشتمل ہے جو اب تک دریا میں نے کچھ اس لیے کہا کہ ایک عرصے تک ان کی تعداد اناثر کی ایلیمنٹس کی ایک سو نو سمجھ جاتی رہی ہے آج کل ایک سو اٹھارہ دریافت ہو جاتی یعنی ایک سو اٹھارہ جو کہ آج کی بات ہے اس لیے کرنا ہوں ایسی ایشیاں ہیں کہ جو کسی دوسری چیز سے مل کر نہیں بنی انہیں کیا کہتے ہیں ایلیمنٹس ایلیمنٹس یا اردو میں کیا کہتے ہیں اناثر اناثر کیا چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی دوسری چیز سے مل کر نہیں بنی اور کائنات کی باقی اتنی چیزیں ہیں وہ انہی سے مل کر بنی وہ کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں اگر کسی خاص ترتیب سے ایمیائی لحاظ سے مکر بنے تو وہ کمپاؤنڈ ہوگا ورنہ وہ کیا ہوگا مکسچر ہوگا امیزہ ہوگا تو اب تک جو معلوم اناثر کی تحرات ہے وہ کتنی ہے ایک سو اٹھارہ لیکن آپ کی کتابوں میں ابھی جو کہ ایک سو نو ہی لکھا ہوا شاید اب جو نئی کے مصر کی کتاب آئی ہے اس میں شاید ایک سو اٹھارہ لکھا ہو چیکیے آپ نے اس میں کتنا لکھا ہوا ہے ایک سو اٹھارہ لکھا ہوا ہے پیشلی کتاب میں ایک سو نو تھا تو اب آپ کو سمجھ آئی ہے یہ بات کہ اناثر کیا چیزیں ہیں اناثر وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کسی اور چیز سے مل کر نہیں بنی اور کائنات کی باقی ہر چیز کون چیزوں سے مل کر بنی مصر کا تو پانی پانی انصر ہے یا پرکب الی ملٹا یا کمپاؤنڈ آپ دیکھنے میں آپ کو ایک نظر آتا ہے یہ نصر میں یہ ایک نہیں ہے یہ دو گیسوں سے مل کر بنائے کون کون سے گیس ہیں ہائیڈروجن اور پاکسی اور کوئی بھی چیز آپ نے چینی ہے بڑے شوق سے کرتے ہیں آپ وہ تین چیزوں سے مل کر بنی دیکھنے میں آپ کو ایک نظر آتی ہے وہ تین چیزیں کون سی ہیں یہی ہائیڈروجن اور آکسیجن جن سے مل کر پانی بنا ہے ان کے ساتھ ایک خاص ترتیب سے جب کاربن ملتی ہے کچھ ہی نہیں بن جاتا نمک ہے یہ بھی آپ کو حکیلہ نمبر آتا ہے لیکن اصل میں یہ کیا ہے دو اناصر کا مجموعہ ہے کون کون سے سوڈیا وار کلورین سوڈیا میں ایک ایلیمنٹ ہے کلورین ایک الگ ایلیمنٹ ہے لیکن جب ایک خاص ترتیب سے یہ ملتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے مرکب بن جاتا ہے نمک بن جاتا ہے تو یہ جب ایک سو نو ناصر تھے اس وقت ایک سائنس دان تھے ٹام لیرر انہوں نے یہ ایک اس سب ایک سو نو کے ایک سو نو ناصر کو ایک نغمے کی صورت میں گایا ایک بہت بڑے حال میں جیسے ان بچیوں نے آپ کے سامنے گایا اور وہ ریکارڈ ہوا اور وہ ابھی تک انٹرنیٹر موجود ہے باقی لوگوں نے پھر ان کی نگل تlastی طور تقید قد ایک اندرنیٹر موجود ہے و کے سامنوارڈ انڈی 2024 جوانےestry جوانے ہوا باقیиты انđے beber